جی اسلام علیکم دوستو ویلس کم بیک کرتے ہیں سب بھئیوں کو یوٹیوب چینل پر اور فیس بیو پیج پر یہ دیکھیں جی یہ کبوتر ہیں وہ والے جو کل ہم نے جی گولشل کر کے چھوڑے سے باہر اور ماشاءاللہ سے باہر اندر ہو رہے ہیں اور آج آپ کے سامنے جی اس طرح سے ساتھ ساتھ ساری جی خوشک ہو گئی ہے ٹھیک اور ٹائم بھی کافی ہو گیا یہ نہیں یہ اب مطلب صبح صبح کو ٹائم ہے اتنا مطلب دوستو یہ دیکھیں پانی شانی تھا یہ نظر آ رہا ہے یہ اوپر سے یہاں سے جاتا پانی نیچے ٹھیک ہے یہ دیکھیں جی یہ آپ کے سامنے نیچے میں نے کبوتروں کو جی کھول دیا ماشاءاللہ سے دانشا نے کہا رہے ہیں وہ بھی جائے نا تو باقی خیر ہے یہ جی بڑا فیدہ ہو گیا ان کبوتروں کو کھولنے کا بڑا ہی فیدہ ہو گیا ٹھیک ہے آپ کے سامنے چھاست پر ساری بھادے دوڑے ہیں جی اور یہ ہیں ان کو جو آپ مطلب کار لیں گے پھر بعد میں ابھی ان کو ذرا رہنے دیں گے ٹھیک ہے جو پانک شاہ کا کال اٹھانے تھے اور سردی اتنی زیادہ دوستو کام کرنے کو بھلکل دل نہیں کرتا جی اور باقی جی میں آج ایک سب بھائیوں کے ساتھ ایک چھوٹی سی جیانا بچے شیئر کرنے لگا ہوں ٹھیک ہے بچوں کو پالنے کے سے ٹھیک ہے جو کبوتر بچے جو پالنا چھوڑ جاتے ہیں جن بچوں کی گروہت نہیں سہی سے ہوتی ٹھیک ہے ان کے لیے جی آج ایک میں ویڈیو بنانے لگا ہوں پہلے میں نے شیئر کرتا ہوں کافی بار پچھلے سیزن میں بھی جب سردی میں بچے نہیں سہی پار رہے تھے دو تین ٹوٹکیاں وہ میں کرتا ہوں تو آگے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں لائک شیئر کومیٹ دور کیجئے گا تو نیچے جاتے ہیں پھر جی تو وہ آگا ساتھ میں شیئر کرتا ہوں ساری چیزیں لے دوستو میں نیچے والی چھت پہ اب آگے ہوں اور ایک چیز آب کو میں دکھانے لگا ہوں یہ دیکھیں جی پانی شانی میں نے رکھا ہوئے نا مطلب نیم گرم کارک کبوتروں کو تو کبوتر یہ دیکھیں نہانے کی کار رہے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں نظر آرہا جی یہ دیکھیں ٹھیک ہے جی یہ گرم پانی ڈالنے کے اثرات آب کے سامنے ماشاءاللہ سے کبوتر جو ہے نا بلکل فیڈنس میں بس کال جو دو بچوں کی ماری بیڈلا کوئی ہے وہ بس اسی وجہ سے ہوئی تھی کہ دروازے بلکل کھلے رہے ہیں یہ دیکھیں آج میں نے تھوڑے تھوڑے کھول لیا دروازے آگے ان کے جو ہیں نا وہ راکھ گئے نا نیچے تو ان کو تھوڑا سا مطلب کلوز کیا زیادہ نہیں کھول لے تاکہ ہوا جب اندر جاتی ہے نا پھر جو چھوٹے نکلے ہوئے بچے ہوتے ہیں نا ان کو ہوا پڑتی ہے کیونکہ سامنے تو سیدھے تو وہ بیٹھے ہوتے ہیں تو اس سے جانا کام خراب ہوتا ہے جی ٹھیک ہے تو باقی ماشاءاللہ سے ٹھیک ہے جی اب آپ کے سامنے دوسری طرح چیزیں شیئر کروں جو میں مطلب استعمال کرنا ہوا وہ جو بچے گروتھ نہیں مطلب کارنے صحیح ان کے لئے لے دوستو یہ جی ساری چیزیں جو کہ میں استعمال کرتا ہوں بچوں کو اور دوپ شوپا آپ کے سامنے آج بھی نہیں نکلی جی اور اسی طرح کا موسم بنا ہوا ہے سردی کا اچھا یہ نیسل سریلا کہہ جی یہ استعمال کرتے ہیں بچوں کو ٹھیک ہے اس کو میں نیم گرم پانی کار لیتا ہوں تھوڑا سا اس کے اندر پھر تھوڑا سا یہ ڈال کے اس کو ہلاکشی طریقے سے تو مکس کر کے تو پھر جو ہے نا وہ یہ جی آپ کے سامنے پچاس سیسی کی مینجر سرینجر رکھی ہے اس کے ساتھ دو تو میں جانا تیس سیسی یا پچیس سیسی یا بیس سیسی مطلب جتنا بچے کو جانا وہ پوٹے کے اندر چلا جانے ایزی لی اتنا کرتا ہوں زیادہ نہیں فل نہیں پوٹا بارتا کیونکہ ساتھ میں جانا تھوڑا تھوڑا بوتر بھی کرتے ہیں اس لئے یہ صرف میں اس بچوں کو کرتا ہوں جو آپ آج کل سردی کی وجہ سے برا مناتے ہیں بوتر اور آپ اپنے بچوں کو جانا گروت نہیں کرتے صحیح سے ان کے لئے ہے ٹھیک ہے جی اور ایک چیز اور بتا دوں آپ کو یہ ہے جی یہ میں آپ کو پتا ہے جس طرح سے بڑی دیر سے کر رہا ہوں جس وقت کہ میں نے کبوتر دوست رکھے ہوئے نا اس وقت سے میں یہ چیز یعنی استعمال کر رہا ہوں یہ جی بوتل ہے جو تیل ڈالنے والی ہوتی ہے موڈ سیلوں کا موبلہ بدلاتے ہیں تو اس میں وہ موبلہ جب چین چون کو لگاتے ہیں نا تو اس سے جانا وہ لگاتے ہیں بائیک والے تو ان سے یہ جی میں لے گیا تھا یہ میرے خیال میں پچاس روپے کی ملی تھی جی یہ والی اور جب میں پہلے پہلے دنوں میں استعمال کرتا دس بیس روپے کی یہ آجاتی تھی بہرحال یہ ہے جی اور آگے سے اس کی نیوزل میں نے کاٹ لی ہے یا آپ کو نظر آرہی ہے جس طرح سے جی یہ کاٹ کے تو اس کے اندر جی ہم نے نیم گرم پانی پر نہ ہوتا ہے یہ جس طرح سے ایک گلاس کے اندر میں نے رکھا ہوا ہے یہ دیکھیں ہلکا ہلکا نظر آرہا ہوگا آپ کو یہ دیکھیں یہ نیم گرم پانی ہے اور ساتھ میں تھنڈا پانی میں نے لیا زیادہ اگر ہو گیا تو اسے تھنڈے پانی سے کر لیتا ہوں اور اس سے اگر آجے آگے تو یہ جی فیڈ ہے ٹھیک ہے بچوں کے لیے فیڈ شیڈ تو یہ میں استعمال اکثر جو ہے نا وہ بچوں کو کرتا رہے تو میں پہلے جو نا بڑے کبوتروں کو فیڈ سے استعمال کرتا تھا سارے اے ٹو زیادہ جتنے کبوتر تھے نا بچے بچے نگلے ہوتا ہے سب کو فیڈ سے مطلب گروت کرواتا تھا باکی اس کے جی بورے اثرات بھی سامنے آئے ہیں ٹھیک ہے ایسا ہے ایسا جس طرح سے ہر بندہ جو ہے نا وہ سیکھتا ہے وہ آنے بھی سیکھا ہے جی اور اس لیے میں نے پھر فیڈ جو ہے نا اب نہیں ڈالی کبوتروں آپ کو ٹھیک ہے پہلے میں فیڈ ڈالتا ہے اسے روز بڑی اچھی ویسے ہوتی ہے موٹے تازے ہوتے ہیں بچے باکی باس جب ایک جگہ سے دوسری جگہ پر شفٹ کرتے ہیں نا بچوں کو تو گرمی ہو تو اس کے اندر تاولہ جاتا ہے اور سردی ہو تو اس کے اندر بھی آنا وہ پتہ نہیں بچوں کو کیا مسئلہ بنتا ہے آج ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں اور ایک دو تین دن بعد مطلب دیکھیں گے تو بچے آہستہ آہستہ سے وی کو نہ شروع ہو جائیں گے اور بیماری کے اندر چلے جائیں گے اور اللہ کو پیارے ہو جائیں گے بس یہ چیز سامنے آئی ہے جی باکی خیر جو کرتے ہیں جی وہ کرتے ہوگے ان کے لئے بیسٹ ہوگا مجھے تو یہ نہیں مطلب ٹھیک لگا اس لئے میں نے فیڈ ڈالنا چھوڑ دیا صرف وہی بچوں کو میں فیڈ ڈال لوں گا جن بچوں کی مطلب پلوائی ماں باپ جو ان کی ہے وہ صحیح نہیں کرتے ٹھیک ہے وہ بچے بھی آہستہ شیئر کرتا ہوں میں تو یہ دوستو میں پہلے جانا مکس کر لوں پھر بعد میں بچوں شچوں کو دیں گے یہ دیکھیں یہ دیکھیں مہربان جائے ہو ہے چھوٹے ادھر کو دیکھو ہیلو بولو سب بھائیوں کو ہیلو بولو سردی سے سردی سے دوستو اس کے بھی جانت سارا کچھ جام گیا ٹھیک ہے سردی بڑی چیز زیادہ پڑ رہی ہے تو خیال دوستو آپ جانا ہم اس کو تیاری شیری کرتے ہیں جی تو بچوں کو بھی بعد میں آپ کو دکھاتے ہیں بچے ابھی اندر ہی رہنے دیں گے بچوں کو نہیں باہر لے کے ہوں گا میں بس یہ جانا مکس کرتا ہوں اور ساتھ میں آپ کو تھوڑا سا پریکٹیکل کر کے بتاتا ہوں جو بھائی پریکٹیکل کے بارے میں پوچھتے ہیں تو لیں دوستو سب سے پہلے جی ہم جانا اس میں نیم گرم جو پانی ہے وہ ڈالتے ہیں جی اس کے اندر یہ دیکھے درا اس کا ایک جگار بھی ہے اس کے پانی ڈالنے کے لئے اس کو آپ جانا الڈا راکے نا ہی سیڈ سے ٹھیک ہے تو پھر اس طرح سے پانی ڈال سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ پانی سے باہت جائے نا وہ نہیں کرے گا جی اچھا اب یہ ہو گیا جی اس کے اندر ہم جانا تھوڑا سا سادھا پانی بھی ڈال لیں گے کیونکہ یہ تھوڑا سا زیادہ دوستو گرم ہے ہو گیا کام اس لئے میں جانا سادھا پانی رکھا ہوا تھا تقریبا میرے خیال میں اب ٹھیک ہے اور ہاتھ لگا کے چیک ضرور کرنا چاہیے ابھی جرم ہے جی یہ دیکھیں اب تقریبا جانا وہ میرے خیال میں ٹھیک ہو گیا جی تو ہاتھ لگا کے اس کو چیک کر لینا چاہیے پھر دوستو جانا وہ مطلب ہے ٹھیک رہتا کام تھوڑا سا پانی ہم کام کر لیتے ہیں تو تقریبا اتنا پانی جانا وہ بہترین ہو گیا اس کے اندر آپ جانا ہم فیڈ کو ڈال لیتے ہیں یہ فیڈ پہلے جانا میں پیسا کافتا پھر بعد میں جی رہتا ہے تو پھر پتا چلتا ہے ساری جنوں کا تو بعد میں میں نے کہتے ہیں جی فیڈ پیسنا جانا وہ بند کار دی ایسی ڈالتے ہیں فیڈ کو اندر اور اس کو جانا وہ تھوڑی دیر کے لیے رکھتے ہیں اور یہ خود بخود ہی جانا وہ سارا کچھ ہو جاتا ہے اس میں جو مکئی ہوتی ہے نا وہ نہیں مطلب تھوڑی سی تانگ کرتی ہے اس لیے میں نے بڑھات راہ کیا بھائیس کے اندر وہ پھر جانا کام سٹ رہا جاتا ہے ٹھیک ہے جی یہ فیڈ کا طریقہ جی ٹھیک ہے آج میں نے چلے چلے تھوڑا سا جانا وہ بندوں کو اپنے بھائیوں کو جانا وہ توڑا سا پلین کرتے ہیں جو بھائی مارے نیو شکین ہیں جو ہمیں دائی کرتے ہیں یا پھولو کرتے ہیں ان کے لیے یہ تھوڑا بہت جانا وہ ٹپ چپ دینی چاہیے اس کو جی بند کر لیں گے اب ہم اور اچھے طریقے سے اب ہم اس کو لا کے اس طرح سے تو پھر بچوں کو جی اس طرح سے چھوٹے بچے جو نہیں ہوتے ان کو فیڈر بنا ہونا کے دیتے ہیں اسی طرح سے ان کو دیتے ہیں جی لیں دوستو فیڈ تقریباً جی تیار ہوئی گئی ہے ٹھیک ہے اب بچوں کو دیتے ہیں اور یہ جو نیسلے سیرے لیک ہے یہ ابھی نہیں دیں گے یہ جانا شام کے ٹائم پر میں دیتا ہوں ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں جناب جانا بڑا گور کر کے دیکھ رہے ہیں یہ دیکھیں ہاں کچھ سیکھ ہے اے کچھ سیکھ ہے پتا چلا کس طرح سے فیڈ دیتے ہیں فیڈر پیا آپ نے آج ہے فیڈر پیا پینا یہ لو لے نا یہ لو بڑا سیریز ہو گیا یہ دیکھیں یہ لو لے لو تو ٹھیک ہے دوستو آگے بڑھتے ہیں جی اب ہم اپنے بوتروں کے بچے پہلے اس سائیڈ میں تھوڑے سے ان کو دیتے ہیں اور پھر بعد میں ہم دوسری سائیڈ میں جاتے ہیں ان کو پلاتے ہیں یہ میں آپ کو اس لیے دکھا رہا ہوں دروادہ باندھ کار دو یہ دیکھو یہ دیکھو آرہا پیچھے ہاں اندر آنا ہے اندر آنا ہے کوپیجن باہر نکل جائے گا یہ دیکھیں یہ ہمارا نیو جانا چھوٹا کبوتر باہر ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ بھی اندر جو کہ آگیا دروازہ باندھ کار رہا ہے یہ دیکھیں دروازہ کھل گیا تھا تو اس کو جی ہم جو انا اماں دیتے ہیں بچوں کو میں پکڑ کے باہر لے آتا ہوں بچوں کو کیونکہ اندر سے تانگ ہونا ہے کام یہ بھی ماشاءاللہ سے بچہ باہر آگئے ہمارا اجا اجا شہزادہ اس سائیڈ میں اندر چالا اندر چالا بھی باہر بڑی سردی ہے یہ دیکھیں یہ اندر چلا گیا کیور سا بچہ اس کو نہیں دیں گے ماشاءاللہ یہ ٹھیک ہے ہل دی اکٹی میں میں دوسرا بچہ لے گیا تو اس کو کیمرے کو درے پکڑو اس طرح سے یہ ہاتھ آگئے نہیں رکھنا ٹھیک ہے اس طرح سے پکڑو ایسے یہ دو بیپی جن ہے ٹھیک ہے جن کو میں تہلے لگا ہوں یہ ایک ہی کھانے میں دوستو تین بچے جانا وہ ہو گئے ہیں اور اور جو دو ہے وہ تو صحیح نہیں مطلب پا رہے ہیں اور جو دوسرا بڑے والا تیسرا وہ ٹھیک پڑ گیا ہے دیکھڑو دیکھڑو تم بھی دیکھڑو یہ دوستو ایسے ان کے آگے رکھتے ہیں دیکھے سی ہلکاز کا آپ نے دبانا ہے یہ دیکھیں جی پوٹا ہو گیا پھنے ٹھیک ہے جی یہ بچہ پھلو ہو گیا ٹھیک ہے جی اب یہ دوسرا دکھاتا ہوں یہ دیکھیں اس کے اندر بھی کوئی چیز نہیں یہ دیکھیں کوٹا سا لگاؤں ویسا تو کاسا ہلا آ کے تو اس کو بھی خلاکتے ہیں جی اور رک جائے یار ایک تو رک نہیں رہا جی یہ دیکھیں لوڑ تو نہیں یہ بھی تقریباً فل ہو گیا تھوڑا سا اور ڈال دیتے ہیں کم نہ تھوڑا سا کیونکہ رک جائے یار ایک تو رک نہیں کی رہا اور یہ جی ہاں سے جو بچے گروت کرنا چاہتے ہیں اپنے کوٹروں کے لیے ان کے لیے بھی بیس ہے پہلے پہلے آپ نیسلے سریلاک استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے بعد بچوں کو بچوں کو کھا سکتے ہیں تو یہ دوستو آپ کو میں نے دکھایا تھے جی اس طرح سے بچے تھے اور ایک یہ ہے ان میں تیسرا کالو یہ رکھتا ہے نہیں یہ دیکھیں یہ ماشاءاللہ سے تیسرا بیپی جن ہمارا لال آنک والا کبوتر ہے جو ہمارا کمرے سے نکل گیا تھا اس کا یہ بیپی جن ماشاءاللہ سے اور بڑی پرواز کے مالک ہیں یہ جو تو اس کو چھوڑ دیکھیں یہ کھوڑ ہی چلا جاتا اپنے کیوں ہمارے ساتھا تھا یہ جتنی دیر میں بڑا ہوگا نا اتنی دیر میں اس نے کبوتر باز فل بان جانا یہ دیکھیں ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں یہ اب دیکھو کیسے میں باغ رہا ہے کہہ رہے کہ سامنے آگے تو بولتی بانتا ہوئی تھی اچھا جی آپ دوسری سیڈ میں چلتے ہیں اپنے کمرے کی طرف یہاں پہ پہلے جانا میں تھوڑا سا اور یہ بنا لیتا ہوں ہوں کم رہے گیا تھوڑا سا ہی اور بنا ہوں گا کیونکہ جو اندر ہیں دو وہ تھوڑا سا ٹھیک ہیں ہلڈی ہیں ان کو تھوڑا سا جو ہے نا وہ کام بھی ڈالنا پڑے گا اس سیڈ میں جو ہیں دو وہ بچے تھوڑے سے چھوٹے تھے زیادہ اور ان کی تھوڑے سی گروت بھی مطلب ویکی تھی آپ نے دیکھا جو اندر ہیں وہ ماشاءاللہ ہلڈی ہیں ان کو تھوڑا سا کام بھی کریں گے ہم لیں دوستو یہ دو بچے جی میں پھر اندر سے لے کے ہوں کمرے سے تو ان کو جی اب ہم سیڈ کرواتے ہیں یہ دیکھیں یہاں سے پکڑ کے تو ایسے پیچھے سے پاس دبانا ہے ہلکا ہلکا اور ان کی پوٹے بری جانے ہیں یہ دیکھیں یہ نظر آگیا جی یہ دیکھیں فل ہو گیا بی بی جان جی ٹھیک ہے اور اسی طرح سے یہ چھوٹا ہے دوسرا اس کا بھائی ہے یہ دیکھیں اس کی بھی پوٹے میں تھوڑا سا ہے دانا جو بوتروں نے جانے کھلایا ہوگا ہے باکی یہ ہے کہ تھوڑا سا نا دیکھ ہیں بچے اسی وجہ سے کیونکہ ان کی لئے نا وہ تھوڑی سی دوستو دیکھ بال نہیں ہوئی تیم سے تو باکی ان شاءاللہ آگے کر رہے ہیں تو ابھی تو کافی بہتر ہو گیا پہلے بالکل چھوٹے تھے تو اس طرح سے اس کو بھی پکڑ دیں اور یہ فیڈ کروا جی ہمیں ٹھیک ہے جی دو منٹ میں فل ہو جاتا ہے پوٹا ان کا ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے یہ لوگ تو دونوں بے پیجنے یہ دیکھیں وہ چلے گئے یہ دیکھیں کہاں پہ چلے گئے ہیں جی دونوں ان کو میں اندر لے جاتا ہوں دراصل آپ کو دکھانے کے لیے باہر لے گئے اندر سے تھوڑا سا ڈسٹ اپ ہونا تھا میں نے اس وجہ سے باکی یہ جی تریقہ کر رہا ہے اور جو نیسلے سریلا کا آپ کو بتایا وہ بھی اسی طرح سے ہے تو خیار مارا چھوٹوں بھی جو ہے نا وہ س دنگ کار رہا تھوڑا سا تو ٹھیک ہے دوستو باقی یہ امیدہ آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو تو لائک شیئر کومنٹ کیجئے گا اور اپنی جائے بتائیے گا آپ کو کیسا لگا ہے یہ میرا طریقہ کار فیڈ والا جو میں استعمال کرنوں اور ماشاءاللہ سے آج یہ بچے جو باگر بچ گئے ہیں تو اسی وجہ سے بچے گئے ہیں جس دن میں نے نیچے پھاک شک ڈال لی تھی یہاں بریڈنگ کا پراغرہ سا آپ کو دکھا رہا تھا اس دن یہ بچے اتنے ا اور صحیح این کی پلوائی نہیں ہو رہی تھی تو ماشاءاللہ میں کار رہا ہوں اسی وجہ سے چھوڑ دے اس کو رکھ دے اس کو اس کو رکھ دے اس کو چھوڑ لاغ جائے کی پاؤں پر لاغ جائے یہ دیکھیں جی ٹھیک ہے جی تو باقی ٹھیک ہے تو اس تو ملیں گے نیس ویڈیو میں دعاوں میں یاد رکھیں گے اپنے پر اجازت اللہ حافظ